دوستو یوٹیوب پر آپ کو پیسہ کیسے کمانا ہے کیسے بچانا ہے اور انہیں کیسے انویسٹ کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو کافی ویڈیو مل جائیں گی لیکن پیسو کو کیسے برباحت کرنا ہے وہ کوئی نہیں بتائے گا سو ڈونٹ وری میں بتانے والا ہوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ساتھ ایسے طریقے بتانے والا ہوں جو نہ کیول آپ کو گریب بنانے میں مدد کریں گے بلکہ اگر ان ساتھ طریقوں کو آپ شدہ سے فولو کرتے ہو تو آپ کو روڑ پر آنے سے کوئی نہیں روک پائے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ڈسکلیمر یہاں میں آپ کو سچ میں گریب بننے کی سلاح نہیں دے رہا بلکہ آپ کے آنکھوں پر جو پٹی بندی ہے اور جو آپ اپنے پیسوں کو برباد کر رہے ہو اس پٹی کو کھول کر آپ کو ریالیٹی دکھانا چاہتا ہوں تو چلیے اگر آپ ریڈیو گریبی کا کینگ بننے کے لیے تو وہ لائک والا بٹن جرور دبا دیجئے اور جانتے ہیں بربادی کے ان ساتھ طریقوں کو بربادی نمبر ون انویسٹ لیٹ جی ہاں اگر آپ کو اپنی ریٹائرمنٹ کے ٹائم پر ایک بھی روپیہ نہیں چاہیے کوئی ویلت کوئی ایسٹ نہیں چاہیے تو انویسٹ لیٹ آئینو آج کل سب کر رہے ہیں انویسٹ کرو ٹریڈنگ کرو سٹوک مارکٹ میوچل فنڈ انڈیکس فنڈ میں پیسہ لگاؤ پر ہمیں کہ ہمارے پاس تو بہت ٹائم ہے انویسٹنگ ہی تو ہے کبھی اور کر لیں گے جلدی انویسٹ کرنے کے کیا فائدہ خام خام میں پیسہ خرچ اوپر سے اگر لوس ہو گیا تو اور نقصان اس سے بڑیا ہے ان پیسوں کو پارٹی وارٹی میں لگاؤ ٹریپ پر جاؤ انویسٹنگ تو بعد میں بڑاپے میں بھی ہوتی رہے گی کچھ ایسا ہی ماننا تھا 23 سال کے آشیش کا سیلز کی جوب کرنے والا آشیش کا ہمیشہ سے من تھا کہ سیلز آتے ہی ہمیں سب سے پہلے انجوئے کرنا چاہیے انویسٹنگ کرنے کی عمر تو 30-30 سال بعد آتی ہے میرے پاپا نے بھی تب ہی شروع کیا تھا لیکن دوسری طرف اس کے دوست پارس کا بلکل الٹا حساب تھا پارس 22 کی اے صحیح ہر مہینے سیلز آتے ہی پانچ ہزار روپے سائی پی کے تھروں انڈیکس فن میں انویسٹ کرتا تھا اور جب بھی وہ آشیش سے اس بارے میں ڈسکس کرتا آشیش اسے سمجھاتا کہ یہ سب بیکار ہے کچھ نہیں رکھا الٹا وہ پارس کو دکھاتا کہ دیکھ میں نے یہ خرید لیا پچھلے مہینے میں یہاں گیا یہ وہ پارس کو لگا کہ یار کہیں وہ صحیح میں غلط نہیں کر رہا کیا سچ میں وہ لائف کے سارے مجھے کھو تو نہیں دے گا پر پھر بھی من مار کر وہ انویسٹ کرتا رہا اور 13 سال بعد یعنی 35 کی ایج میں اس کے پاس 20 لاکھ روپے کی ویلت اکٹا ہو چکی تھی اور جب آشیش کو یہ پتہ لگا کہ پارس کے پاس 20 لاکھ روپے کی ویلت ہو چکی ہے تو وہ حیران ہو گیا اور وہ پارس سے ملنے گیا اس بار آشیش اس کو کچھ دکھاتا ہے اس سے پہلے پارس نے اپنا پورٹفلی اس کو دکھا دیا ساتھی پارس نے اسے فیچر ریٹن کے بارے میں بھی بتایا اور آپ دیکھی سکتے ہیں پاور آف کمپاؤنڈنگ سچ میں آپ کی لائف چینج کر سکتی ہے لیکن سب کچھ جاننے کے بعد آشیش نے اسٹل دو سال بعد یعنی 37 کی ایج میں پہلی بار انویسٹ کیا کیونکہ آدھر سے مجبور ہے نا جب اتنا لیٹ ہو چکا ہے تو دو سال اور سہی اسے بھی آپ لوگوں کی طرف فرق نہیں پڑتا پاور آف کمپاؤنڈنگ کی تو ہے لیٹ انویسٹ کرو یا جلدی فائدہ ملنا ہوگا تو ملی جائے گا اب اس سے ہوا یہ کی ریٹائرمنٹ کے ٹائم پر یعنی 47 کی ایج تک پارس کے پاس تھے صرف 12 لاکھ روپے اور آشیش و لیڈی کروڑ پتی بن چکا تھا تو اگر آپ کو کمپاؤنڈنگ کی پاور سمجھ میں آگئی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پلیز انویسٹ ایز لیٹ ایز پوسیبل بربادی نمبر دو یوز کریڈٹ کارٹس تو بربادی کی لسٹ میں اگلا طریقہ آتا ہے یوز کریڈٹ کارٹس اب آگے کچھ بھی بولنے سے پہلے جرہا یہ ڈیٹا دیکھو سال 2011 کے کمپیریزن میں جنوری 24 میں انڈیا میں ٹوٹل 10 کروڑ ایکٹیو کریڈٹ کارٹ یوزرز ہیں اور دور پی ڈبلیو سی کے مقطابق انڈیا میں کریڈٹ کارٹ انڈریسٹری 20% کے اینول سی ای جی آر سے گروہ ہوئی ہے اور اکٹوبر 2023 میں اول ٹائم ہائی کریڈٹ کارٹ سپینڈنگ ریکوڈ ہوئی ہے جو کیتی 1.72 لاکھ کروڑ اور جنوری 2024 تک 5 لاکھ کروڑ تک سپینڈ ہو چکا ہے جو ہماری کنٹری کی ٹوٹل جی ڈی پی کا 2% ہے اب یار دیکھو جب اتنی تیجی سے ٹرینڈ چلی رہا ہے تو آپ کیوں پیچھے ہو بھئی آپ آج ہی کریڈٹ کارٹ بنواؤ اور اپنی جندگی ایشو آرام سے جیو کچھ لوگوں کا مانا ہے کریڈٹ کارٹ تو قسمت کی وہ چابی ہے جو ایک بار ہاتھ لگ گئی تو مانو لوٹری لگ گئی اور الٹا آج کل تو کریڈٹ کارٹ بنوانا بھی کتنا آسان ہو گیا ہے ایک کلک کرو اور آپ کا کریڈٹ کارٹ ہے ریڈی کریڈٹ کارٹ سے مانو ہر چیز فری میں مل جاتی ہو اور الیکٹرونک پر تو بس کریڈٹ کارٹ نے اپنی اسیم کرپا بنا رکھی ہے اور ہم اس کرپا کے سارے ان کریڈٹ کارٹ کے ترہو شوپنگ کرتے ہیں اور اپنا پیسہ دبا کے برباد کرتے ہیں دیکھو یار ایک امیر آدمی ہمیشہ امیر اس لیے بنا رہتا ہے کیونکہ اس سے ڈیبیڈ اور کریڈٹ کا صحیح طریقے سے یوز کرنا آتا ہے ایک امیر آدمی جانتا ہے کہ کریڈٹ کارٹ ایک بہتی بڑا ٹریپ ہے اور اس کا یوز آپ صرف چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے یہ بلز پیمنٹ کے لیے کرو جس سے آپ کا کریڈٹ سکوڈ بلڈ ہو پر برباد لوگ تو اس میں اپنی خوشیوں کا سارا مان کر نکل پڑتے ہیں دنیا خریدنے اس ریپورٹ کو دیکھئے پچیس سال کے رہن کبھی کچھ یہی حال ہوا کریڈٹ کارٹ ملتے ہی کچھ ہی مہینوں کے اندر اس نے ایک سمارٹ ٹی وی ایک سمارٹ فون اور ایک لیپ ٹوپ اٹھا لیا اب ہوا کیا اس نے یہ سب چیزیں تبلی جب اس کو پتا چلا کہ کریڈٹ کارٹ سے یہ ساری چیزیں سستی پڑی ہیں بھاری ڈسکاؤنٹ ملا ہے اور اس نے اپلائے کر دیا پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جتنا یہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں فیچر میں اس کا دس گناہ لگان وصول کریں گے ای 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 پر انٹرس سے لیٹ فیس اور کریڈٹ کارٹ چارجز ملا کر رہن کا اتنا بل آ جاتا کہ اس کی سیلوی پوری بھی نہیں پڑتی اور اور اس کا کریڈٹ سکور بھی بری طریقے سے گڑ چکا تھا پر جب تک رہن کو اس بات کا ریالائیزیشن ہوا تو بری طریقے سے فس چکا تھا اور نہ جانے اب اور کتنے مہینوں تک اسے یہ جھیلنا پڑا ہوگا تو اگر آپ کے اندر بھی ہر چیز میں کریڈٹ کارٹ نکال لینے کی گندی عادت ہے تو مبارک کو آپ بربادی کا دوسرا چرن پات چکے ہو اور اس کے بعد آتھا ہے بربادی کا اگلا طریقہ بربادی نمبر تین تیک مور این مور لونس دوستو آج کے سمیے میں کوئی امیر اور کوئی گریب نہیں رہا آج کی ڈیٹ میں اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے تو وہ آپ کو مل جائے گا گھر چاہیے مل جائے گا گاڑی چاہیے مل جائے گی ہائر ایڈیوکیشن کروانی ہو جائے گی سب کچھ ملے گا لونس پہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ لونس اور ای 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 کا مانو کچھ ایسا دور آیا ہے جس نے نارمل سے نارمل میڈل کلاس انسان کو بھی اپنے سپنے پورے کرنے کا خواب دکھا دیا ہے اور مانو یا نہ مانو نائنٹی پسنٹ میڈل کلاس لوگ کا رونا صرف انہی دو تین چیزوں سے ہے پہلے گھر نہیں ہے گھر نہیں ہے کرتے رہیں گے پھر جب گھر لے لیتے ہیں تب ان کا سکھ چین سب اڑ جاتا ہے حالی میں ممبی میں ٹو بی ای ایچ کے فلیٹ کے لیے مسٹر اقبال کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا اب ممبی جیسے شہر میں پروپرٹی کا ریٹس آپ سب جانتے ہی ہیں اب انہیں جو مکان پسند آیا وہ تھا ایک کروڑ بیس لاکھ کا پر سب کچھ دیکھ پرک کر اقبال میاں نے چارش لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ کری اور اسی لاکھ کا لون کروا لیا جس میں آپ دیکھی سکتے ہیں نو پرچنٹ کے حساب سے انہیں لگ بگ بھتر ازار کی امائی دینی پڑے گی اگلے بیس سالوں تک اور اگر مینٹرنس وغیرہ ملا لیں تو مہینے کا پچھتر ازار روپے کا فکسڈ خرچہ اب اقبال میاں کی سیلی اچھی خاصی تھی تو انہیں لگا کہ یار یہ تو نکالی لیں گے پر ان کے آنکھیں تو تب کھلی جب انہوں نے دیکھا کہ بیس سال بات انٹرس کا اماؤنٹ پرنسپل اماؤنٹ سے بھی زیادہ ہو گیا پر اب تو دعو کھیلا جا چکا تھا اب کچھ انہیں ہر روز صوبے اٹھ کر من مار کر انہیں کام پر جانا پڑتا ہے اور ای ایمائی اور انٹرس سے پیسہ چکانے کے لئے کام کرنا پڑتا ہے اور اپنی فریڈم کا گلہ گھوٹنا پڑتا ہے چلو یہ تو پھر بھی گھر تا نا آج کل تو پچیس ہزار روپے منتھلی انکم والے لوگوں کو بھی کمپنیاں ای 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 پر کار دے رہی ہیں کوئی انسان پچیس ہزار روپے کما کے سوچ رائے کہ گاڑی آ جائے گی وہ گاڑی والے اس کو چھ لاک کی گاڑی نوہ لاکھ میں چپکانے کے لئے تیار بیٹھے ہیں لون تو مانو آج کل اتنا کومن ہو گیا ہے کہ ایک انسان اپنے گھر کا پنکھا کریدنے کے لئے بھی ای 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 بنوا لیتا ہے پھر دیرے دیرے یہ عادت بدلتی رہتی ہے ٹی وی آتا ہے ٹی وی سے فون آتا ہے پھر گاڑی اور پھر گھر دوستو ایک سمجھدار اور فائنینچلی لٹریٹ انسان یہ جانتا ہے کی ساری چیزیں اور پینک بیلنس سیٹل کرنے کے بعد ہی ہوم لون جیسا بڑا ڈیسیزن لینا چاہیے کال لون لیتے ٹائم پر جاتے سے زیادہ ڈاؤن پیمنٹ پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ گلٹ ٹائم پر اگر لینے گئے تو یہ لون کمپنیز ہماری جیب کیا ہمارا خون تک سکھا دیں گے وہ بھی ایک برباد انسان ایک لون چکانے کے لئے بھائی دیکھو آج کا یو آ روتا رہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا سیو یا انویس کرنے کے لئے تو بھائی توڑا ایکشہ کمالو آفیس آر کے بعد کوئی اسکل سیکھ کر اس سے پیسہ کمالو کوئی سمول بزنس آئیڈیا فرلانسنگ ورک یا کونٹینٹ کے تھرو پیسہ کمانا سیکھو یا پھر کوڈنگ یا فائننس کی کوئی اسکل سیکھ کر بھی آپ سائیڈ انکم جنریٹ کر سکتے ہو اور ان میں سے کچھ بھی نہیں تو گھر میں ارننگ میمبرز کی سنکھیہ بڑھاؤ لیکن نہیں ہمارے راجہ بابو کو ان سب چیزوں کا سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے یہ تو آفیس سے آئیں گے اور تھکھار کر چور ہو کر سو جائیں گے اسکل وسکل گئی بہاڑ میں کل سبے پھر آفیس جائیں گے ارے بھائی یہ آپ کی سائیڈ حصل اور آپ کی سائیڈ انکم نہ ایک نہ ایک گنا آپ کو اس آفیس کے نائن ٹو فائٹ والی جنجال سے نکال کر فانینشل فری کر سکتی ہے تو دھیان رکھو ابھی سونے کے جگہ جاک کر محنت کرنے کا ٹائم ہے پر آپ تو محنت کرنا چاہتے ہو یا پھر نہیں لیکن پیسہ برباد کرنے کا اگلا طریقہ آپ ضرور فولو کرتے ہوں گے بربادی نمبر 5 get rich quick اب آتا ہے پیسہ برباد کرنے کا سب سے آسان اور most used طریقہ putting money in get rich quick scheme جیسے کوئی دوسرا ہمیں آکے بتاتا ہے کہ دیکھو امیرے سے بنا جاتا ہے ہمیں لگتا ہے یہ بگوان کا بھیجا گیا دودھ ہے اور جیسے جیسے وہ کرتا ہے کہتا ہے ہم شروع ہو جاتے ہیں کوئی پانچ ہزار روپے میں گاڑیاں اور فورین ٹریپس کا خواب دکھاتا ہے تو کوئی مہینے کا دس لاکھ انکم کا وعدہ کرتا ہے یا کوئی ایک ٹیم بنا کے رات اور رات کروڑ پتی بننے کی گارنٹی دیتا ہے ایسے get rich quick scheme میں آپ کو پیسہ ڈالنا چاہیے اگر آپ کو پوری طریقے سے برباد ہونا ہے کسی کی دیکھا دیکھی یا کسی کے کہنے پر آپ یہ شروع کرتے ہو اور دیز دیر آپ کو ان scheme میں فساد دیا جاتا ہے اور اس سے باہر نکلنے کے صرف دو ہی option دکھائی دیتے ہیں یا تو اپنے جیسے کسی دوسرے بکرے کو پکڑ لو اور اسے بھی فساد دو یا پھر loss phase کرو اور extreme step اٹھا لو تو بھئیہ جہاں بھی ایسے لوگ یا ایسے addictive scheme کو دیکھو وہاں سے کٹ لو ورنہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں بربادی نمبر 6 don't make funds for a rainy day rainy day یعنی emergency situation بھارت میں 80% لوگ life insurance اور term insurance جیسی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ 80% میں سے hardly 10-20% لوگی emergency situation کے لیے تیار ہوتے ہیں دیکھو یار میں سمجھتا ہوں insurance کروانا مہینے کے 500-600 روپے یا سال کا 1000 روپے دینا آپ کو برباد لگتا ہے کیونکہ اس کا کوئی use نہیں ہوتا تو کیا جر ہوتے ہیں اب یہ سوچنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو گاڑی کا 20-20,000 روپے کا insurance پی کر دیتے ہیں phone تک کا insurance کروا لیتے ہیں لیکن اپنی health کا نہیں insurance تو چھوڑو یہ اپنے پاس emergency fund تک نہیں رکھتے جو کسی بری situation میں ان کے کام آسکے اور ویسے تو دنیا کے سب سے rich لوگ کا کہنا ہے کہ آپ کے پاس at least 6 مہینے کے expense کا emergency fund ہونا چاہیے جس سے اگر کوئی accident یا job چھوڑنے کی کوئی situation آ جاتی ہے تو آپ اگلے 6 مہینے بینہ کسی اور کا سارا لیے یا پھر loan لیے اپنا گھر چلا سکتے ہو اور تو اور insurance ہونے کی وجہ سے اگر آپ کے پریوار میں کسی کو بھی medical emergency آتی ہے تو آپ کا bank balance safe رہتا ہے اور سارا insurance company اٹھائے گی لیکن آپ کو کیا آپ تو تب سوچو گے جب کچھ ہو جائے کسی چیز کے بارے میں پہلے سے سوچ کے کیا فائدہ ہے نا جب کوئی emergency آئے گی ساری savings نکل جائے گی ادھار لینے کی نوبت آن پڑے گی تب سمجھ آئے گا کہ ایک چھوٹا سا emergency fund یا insurance آپ کو کن پریشانیوں سے بچا سکتا تھا بربادی نمبر 7 addiction آخری اور سب سے common طریقہ پیسہ برباد کرنے کا addiction انسان دنیا میں سب سے جی سکتا ہے سب کو ہراک کے آگے بڑھ سکتا ہے لیکن اگر وہ خود سے آر گیا تو وہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکتا بھٹ یہ addiction کچھ ایسا ہی کرتا ہے آپ کے ساتھ انڈیا میں لوگوں کا الکوہل گیمبلنگ بیٹنگ جیسی چیزوں کا addiction تو نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ آج کل نئے addiction آگے ہیں food addiction drinking shopping entertainment کا addiction دیکھو ہوتی کسی چیز کی اچھی نہیں ہوتی پھر چاہے وہ چیز صحیح ہو یا پھر غلط ایک نائے دن اس کا انتھ ہوتا ہی ہے اور وہ اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں لے جاتی ہے اس کا سب سے greatest example ہے انڈیا کے وارن بفٹ کہے جانے والے مسٹر راکے جنجو انوالا جی راکے جی کو الکوہل کا addiction تھا اور ایک بار جب ان سے ایک انٹریو میں پوچھا گیا کہ آپ کی سب سے worst investment کونسی ہے تو ان کا جواب تھا my health اور اس addiction نے انڈیا کے big bull کو چھین لیا جو آگے نہ جانے کتنے دکھجوں کو پیچھے چھوڑنے والے تھے چلو یہ تو پھر بھی ایک available situation ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں ہر چیز میں addiction دیکھنے کو مل لائے بچے online gaming پر لگے ہوئے اپنے ماں باپ کا پیسہ برباد کرنے میں اور آج کل کے بچے بینا mobile phone کے تو کھانا تک نہیں کھاتے اور کھانے سے یاد آیا ایک normal middle class انسان اپنی income کا 40% حصہ صرف کھانے پینے پہ خرج کرتا ہے اور وہ healthy کھانا نہیں بلکہ online food والا کھانا اب جو لوگ کھانے پینے والے نہیں ہوتے تو انہیں shopping کا addiction ہوتا ہے addiction سے زیادہ ایگیس انہیں فومو ہوتا ہے تب ہی بینا کسی ضرورت کے اپنا wardrobe بھرتے چلے جاتے ہیں اور جب تک ان addiction کا ہمیں احساس ہوتا ہے تب تک یا تو ہماری health خراب ہو چکی یا پھر سارا پیسہ ڈوب چکا ہوتا ہے اس لئے وقت دی رہتے ان addiction کو پہچان لو ان پر انکش لگاؤ بجیٹنگ کرو جس سے آپ کو پتہ لگے کہ کتنا پیسہ فالتو کا خرچ ہو رہا ہے شیئر کریں اسی طرح کے ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جائند